اور چلی یہ بات کرتے ہیں پونڈ کی جہاں پر پردیش کے پہاڑی علاقوں میں گلدار کی دہشت لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے جس پر پردیش کے سواشتے منتری ڈاکٹر دھنے سنگھ رابط نے اپنی گہری چنتہ ظاہر کی ہے ڈاکٹر رابط نے کہا کہ جہاں پر بھی گلدار کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہے وہاں پر ون بیبھاگ پنجھرے لگا کر گلدار کو پکڑنے کا کام کریں ڈاکٹر دھنے سنگھ رابط نے کہا کہ لگتار ون ادھینیم میں شنسو دھن کرنے کی مانگ بھی اٹھ رہی ہے رابط نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ جلد ہی ون ادھینیم میں شنسو دھن کا پرشتاب کیبینیٹ کے سمکش رکھا جائے گا جس کے بعد لگتار بھی چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ون بیبھاگ کو نردیشت کیا گیا ہے کہ بن بیبھاگ اپنی گشتیں بڑھائیں جس سے گرامیڑوں کے اندر پنپرہی بھین کے ماحول کو کم کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ جنپد پوڑی میں لگتار بڑے گلدار کی حملے کے مدنجر پردیش اور سرکار سے جلد سے جلد ون ادھینیم میں شنسو دھن کرنے کی مانگ اٹھائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ورطمان سرکار جلد ون ادھینیم میں شنسو دھن نہیں کرتی ہے تو سبھی آم جن کو ملکر راج جبیہ پی چک کا جانتے لیے مضبور ہونے پڑے گا جس کی سمپونہ جانکاری جمعیداری پردیش شرکار کی ہوگی دیکھیں میرے چھتر میں تو ابھی تک جو بھی گھٹنا ہوئی ہے تو تورنت بن بیبھاگ نے جو ہے جو باگ ہے ان کو پکڑنے کا بھی کام کیا ہے لیکن ابھی تک جو بن ادھینیم ہے اس میں کچھ ہمیٹمنٹ کرنا پڑے گا ہمیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم دکھتے ہوں میں نے ابھی کچھ دن ابھی کچھ لوگوں سے سمپرک بھی کرنا چاہتی ہوں ہم نے اپنے باپا بلوک سے ملک بھی ایک پرستاوس پارتے گرام سوا سے پرتے پردان سے یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ایک گیاپن بنا کے دیں کہ سرکار جو ہے اس جنگری جانبروں میں ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ مویا کروائے تاکہ لوگ ہم لوگ سرکشت کس طریقے سے بنیں اگر نہیں ہوگا تو پرتے جن مانس کو ہائی لیبر پر چاہیے ہمارا دیپراغ ہو چاہیے سری نگر ہو یہاں ہمیں جو ہے بلکل چکہ جام کرنا پڑے گا